تو دوستو جیسے کہ فاد بھائی نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایکوئریم کیلئے آپ نے بہت ساری فیشز لائیں گے تو کیونکہ فاد بھائی اور میں جب بھی اس ایکوئریم کو جب بھی ہم نیچے آتے تھے دیکھتے تھے تو ہمیں بہت حجیب لگتا تھا کہ یار ہمارا یہ والا جو ایکوئریم میں اتنا خالی کیوں ہے تو خیر فاد بھائی اور میں مشلیاں لینے جانے ہی لگے تھے تو ہم نے اس کو ایک پروپر طور پر جب آن کیا تو اس کی لائٹ گیا تو ہر چیز جب میں نے اس کو دھویا تو ٹھیک کروا دی تھی اور اس کے بعد جب ہم نے اس کا پمپ چلایا اس کا اکسیجن پمپ ہوتا ہے اور دوسرا فیلٹر جو ہوتا ہے وہ دونوں خراب ہوئے تھے تو خیر فاد بھائی اور میں شوپ پہ گئے ہم نے کہا مشلیاں بعد میں لیتے ہیں پہلے یہ کام ضروری ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو مشلیوں کی لائف سے کچھ دن میں وہ ختم ہو جائے گی ایک سپائر ہو جائیں گی نا وہ تو خیر ہمیں کمیشل پر ہم چاہیے تھا اور جب ہم شوپ پہ گئے تو اس بھائی نے شوپ آلے بھائی نے کہا ہمیں کہ بھائی وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں دو دن میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بن جائے گا تو خیر ہم گھر آگے اور آج ہم بہت زیادہ تھکے میں ہیں اور ابھی اپنے کمرے میں نایدھر نیچے آرام کر لیں نا تو اور ویسے ہم بھی بہت زیادہ خوش ہیں جو کام کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھکے میں صبح کے لگے ہوئے تھے آج نا اور یہ دنگ آرام تو نا نا آچ رہا کچھ ہی سے چلیں آئے درہ فاد بھائی سے پچھواتے ہیں آپ کو کہ وہ کام کیا کروا رہے ہیں تو دیکھیں اڑ جو بھئی اڑ جو بتاؤ دوستوں کو بتاؤ آج کیا کام کروا رہے ہو اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ تو دوستوں عمر نے جیسے میں اس کی باتیں ساری سن رہا تھا لیکن اب باہر نہیں آسکرہ تھا کمر میں میرے بڑا شدید درد ہو رہا ہے اور میں ساری باتیں سنی جا رہا تھا لیکن بس میں باہر نہیں آیا لیٹا آلا تھا کمر میں کافی زیادہ درد ہو رہا ہے بہت سارا کام کیا ہے بہت سارا کام کیا ہے اب آپ کو سارا دکھاتے ہیں چلو باہر چلو پر دکھائیں باقی دوستو وہ جو قریم ہے ہمارا اس میں بھی بس فشیز کرنا کرتے ہیں کہ آ جائیں گی دوستو فرسٹ آف آل یہ دو گوریاں آپ کو سیمٹ کی نظر آ گئی ہوں گی دو گوریاں دوستو دو گوریاں سیمٹ کی آپ کو نظر آ گئی ہوں گی یہ کام شام ہوا پڑا ہے اور یہ دیکھیں فائنلی ریت سیمٹ اور انٹیں وغیرہ ہماری میٹی وغیرہ آ گئی ہے اور کیا ہے اور اور فیلال یہی آیا ہے نہیں ایک اور چیز بول رہے ہو کیا جو دکھانی ہے وہ وہ تو اوپر ہے نا دکھانا ہے دکھانا ہے دکھانا ہے دوستو یہ دیکھنے کے جیسے کہ نا ریت ہماری آ گئی ہے انٹیں بھی ہماری آ گئی ہے مٹی بھی ہماری آ گئی ہے اور یہ کیوں آئی ہے بتاؤ نا کیوں آئی ہے دوستو یہ آئی ہے ماشر کےج کے لیے ماشر کےج ہمارا بلکل گلڈر بھائی تقریباً اس کو ریڈی کر کے بیٹھے میں ہیں اور انشاءاللہ وہ کل آ جائے گا مستری بھائی بھی ہمارے آ جائیں گے اور اب میں خالی ماسٹر کےج ہی نہیں بنوارا یہ کافی جن سے کہہ رہے تھے نا میں نے کٹھے دو کام شروع کروا دی ہیں وہ کون کون سے کام ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی انلاک کرلوں پہلے ذرا نا دوستو گاڑی انلاک کرلوں گاڑی میں ہی سارا سمان سمون پڑھا گا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سیل ڈاؤن ہوا گا ہے اس کا مور کام نہیں کر رہا وہ کھل گیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں واہ آحمداللہ دوستو یہ دیکھ لیں آپ مٹکے شٹکے آ گئے ہیں کا پہس گیاには وہ دستو ہمارے جو گھڑے ہیں نا یہ ہمارے جو connotation으로 لئے یہ آگئے ہیں اور اب یہ بھی ہمارا ریبٹ کا پروپر ایک ریبٹ ٹاؤن بنے گا ہاں وہ اوپر چلتے ہیں میں اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں باگی دوستوں انہیں میں نے کٹسٹ وہیں پر کروا لیا تھا اور یہ ایک نہیں ہے یہ ساتھ گھڑے ہیں اور اوپر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں فول بڑے سائز میں اور اب یہ ریبٹ ریبٹ ٹاؤن بنے گا ریبٹ ٹاؤن بنے گا ریبٹ کی حویلی بن جے گی بڑی بڑی سی نہیں نہیں حویلی نہیں ریبٹ ٹاؤن چلو نکالو نا انہیں کہاں گوش رہے ہو ارہم درہ دھیان سے نکالنا یہ ٹوٹنا جائیں دوستوں کیونکہ ارہم کا تو آپ کو پتا ہے کام اس کو کچھ کا ہو اور یہ کرتا کچھ ہے بھی مجھے ڈائری لگ رہا ہے دھیان چھے ہاں کیا زاب آگیا ہے یہ ادھر دکھاؤ دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ جو انیس کو ہم نے کٹوالی ہے اور یہ بلکل نہ بڑا زبدستہ ہو گیا ہے بڑا وزن ہے ان کا یہ امر لے کے آرہا ہے یہ سارے لے آؤں دوستو اس کے کام دیکھ لیں بڑا زبردست ہو جائے گا یار مزا جائے گا دوستو یہ گھڑے پانچ گھڑے دوستوں میں اوپر لے آئے ہوں میں نہیں لے کے آیا مطلب دو میں لے کے آئے ہوں باقی عمر اور اگم لے کے آئے ہیں مزید عمر لے کے بھی آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے لے آؤ بھائی لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ سو فائنلی دوستو ہمارے جو ساتھ گھڑے ہیں وہ پر آگئے ہیں لائن میں ہم نے سیٹ کر دی ہیں ان کو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہو جائے گا ہاں بھائی پیارے لگیں گے 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 جب میں کہتا تھا میری بات چونی مانتے تھے کہ کام نہیں کروانا آپ نے نہیں کروانا اچھا مزید کی بات یہ کہ یہ یہاں پہ جہاں پہ باتخوں کا وہ ہے یہ سائیڈ بس لے کی ہے کیونکہ کام ہون ہے اور مزید کی بات یہ یہ یہاں ماسٹر گیج بنے گا وہاں ہمارا ریبیٹ ٹاؤن بنے گا ریبیٹ ٹاؤن کے اوپر جو میں نے ہٹ بنوانا ہے ہوئے 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 ملا آجے گا انت ماشا اللہ ماشا اللہ بہت زبردست ہو جائے گا اچھا باقی ہے اور ایک اور سرپرائز بھی ہے اب کیا ہے تم دونوں کے لئے ہمارے ان سب بڑز یہ فوری ڈیرز ہمارے پیجنز ہمارے ریبیٹ ہمارے لیلہ مجنو ہمارا شاکا شہزوکا ہمارے یہ رانجا باقی سارے جتنے بھی ہمارے بڑز ہیں سب کے لئے بہت بڑا سرپرائی ہے وہ کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا وہ میں نہیں بتا سکتا وہ پتا کیا ہے وہ کل تمہیں پتا چل جائے گا بڑا زبردست سین ہو جائے گا سارے پیٹس کو کھولو چلو اب جلدی شابش یا پہلے دوستوں کو بتائیں کہ کس طرح یہ بنا مان ہے چلو یہ ابھی وہاں سیٹ کرتے ہیں پھر دوستوں کو بتاتے ہیں دوستو ہم نے گھڑے بھی سیٹ کر دی ہیں لیکن یہ دیکھ لیں ابھی یہ پکے نہیں ہے اور یہ پورا نہیں ہے یہاں سارا ان کا ریبیٹ ٹاؤن بنے گا اور اس کے اندر ہم پائپ لگوائیں گے پائپ لگوائیں گے یہ ساری پوری اوپر کیاری بن جائے گی اس کے اندر اوپر پودے لگا دیں گے انہیں چھوڑو ویسی چھوڑو خود ہی خوشیں گے یہ دوستو ابھی جو ہے نا ابھی یہ پروپر نہیں بنا یہ بہت پیارا بنے گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو آپ نے ڈیلی بیس پہ دیکھنی ہے اور وہ ڈیلی بیس پہ آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پھٹ کر کے پرس کریں اور آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور انقریب آپ کو بہت زبردست بڑا مزا آنے والا ہے یہ بہت پیارا ہمارا پورا پروپر ریبیٹ ٹاؤن بنے گا اور عمر یہ جو ہے نا یہ پورا یہاں سے کرا دینا ہے بند اور یہ اوپر ہٹ بن جے گا اندر سارے ریبیٹس ہی ریبیٹس سارے اور مٹی شٹی ڈلوانی ہیں اور یہ پورا ایک کیاری بنے گی اندر سلائیڈ سلوڑ بہت زبردست میں ان کا ٹاؤن بناؤں گا پروپر ریبیٹ ٹاؤن بنے گا ہر چیز پلان کر لیا ہر چیز بس اس کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ کے گسا رہا ہے وہ میٹھو میٹھو بولتی دی گھر والے اتنی رونے کے لیے ہوتی کیا ہوتا تھا بس یار کیا بند اس نہ کریں ایدر آتے دینا سارے گھتے دے ایسے میٹھو اب یہ دیکھو اب مزیدہ کبوتر کھولنا شروع ہو گیا بس یہ جس طرح باتیں چینج کرتے ہو اسی طرح بھی چینج کرتے ہو بلکل ہے صحیح باقی یار ابنا انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ہو جائے گا کل یہ ریبی ٹاؤن تمہارا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہے باری ماسٹر کیج کی وہ بھی یہ تین سے چار دن کا کام ہے دوستو اور بہت آپ کو مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے ہمارا سیٹ اپ آپ نے سارا دیکھا ہے بہت ہی پیارا ہمارا ماشاءاللہ سے سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ لازمی بولا کریں اور انقریب آپ کو ہر طرح کا ابھی بھی تقریباً بہت سے بارڈ ہیں باقی جو جو آپ کہیں گے وہ سب بھی آئے گا کمینڈ میں لازمی آپ بتایا کریں کہ ہم کیا لے کے آئیں آپ کو انشاءاللہ انقریب جل سے جل وہ چیز آ جائے کرے گی پودے بھی اور لائیں گے ہم نا تمہیں کو کہہ رہے گی پودے تو لے کے آنے ہیں پودوں کے لئے وہ بھی ایک سرپرائز ہے کل کھیاریاں بھی آ رہی ہیں اور ہٹنا ذرا یار اومر یہ جو ہمارے بجیز ہیں یہ یہاں پر تنگ تھے اب یہ بس ایسے دو دن میں ایسے چھوٹکی بچائیں گے اور یہ اندر ہوں گے اور بڑا زبردہ سین ہو جائے گا بڑا زبردہ سین ہو جائے گا اس کے رحے میں صرف ہمڈیاں بجیز رکھتے ہیں وہ صرف ہماری بجیز کی ایوری بنا رہے ہیں اس میں کیونکہ بجیز کے ساتھ اگر انہیں ڈڈو چھوڑنگی ہے انہوں نے زخمی کر دیا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہماری کونٹیٹی زیادہ ہے اور ابھی پندرہیں پیرنے میں اور لے کے آنگا ملکہ تیس تو تاور لے آنگا بھر دوں گا میں نا وہ پروپر ایوری بنا دوں گا میں نا دوستو بجیز کی پوری ایوری ہو جائے گی بہت پیارا سین ہو جائے گا اور اپنا کبوتر ہمارے سارے ادھر آجیں گے بڑا اچھا ہو جائے گا باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوستو اب جو ہے نا ریبیٹ جو ہے ہمارے عمر یہ دیکھو کتنا انج دوستو یہ نے پاگلوں لی باتیں کرتا ہے میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں اتنا سب پیارا بنا رہا ہوں ان کے لیے اتنے ہو کر رہا ہوں تو میں نے آگے کچھ نہیں سوچا ہوگا بھائی یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ریبیٹ ٹاؤن میں نے نام کیوں دیا تاؤن کا مطلب ان کا ایک الک شہر بنا دینا ہے میں نے اس میں بھر دوں گا میں ریبیٹ ٹی ریبیٹ اور مزید کی بات یہ اس میں اب یہ یہ جتنے ہیں ہیں اس میں میں مختلف بریڈ لے کے آنگا ریبیٹس میں بھی بڑی بریڈ ہیں بڑی بریڈ ہیں اور دوستو بہت کچھ آنے حال ہے بس آپنا چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کریں تاکہ بہت ساری مزید چیزیں آتی رہیں آتی رہیں اور نا یار یہ ڈکی گھینگ کے لیے نا وہ دوست نے کرا دیا گیڑا بس اب خود ہی نئی چیز لے کے آنی پڑے گی اور یہ کبوتر ہمارے کہاں گز گئے ہیں اس کے اندر باقی یہ کبوتر سارے دوستو اس کے اندر گھڑے میں گز رہے تھے یہ سمجھ رہے ہیں ان کا ہم نے انڈوں کے سسٹم منا دیا ہے باقی عمر اب جو ہے نا اس کے اندر یار وہ بچہ جو ہے کہنا میں اس کا وہ رانہ 47 جو ہے اس کو بلاو اور اس کو بلا کے نا وہ کبوتروں کا وہ کاری گھر ہے اسے کہو اس کے اندر نا یار ہمیں ساری پیٹیاں لگا دے مستری آرہا ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارے سب کے نیچھے تو وہ ہے نا اس کے اندر وہ کرا دیتے ہیں گروڑ کرا دیں گے تاکہ نا ان کا دانہ باجرہ وکرہ سفائی گراتے ہیں بیٹھیں ہوتی ہیں نا سفائی پروپر کبوتروں کی دوستو ہم اچھی طرح کرا سکتے ہیں اور اس کو ادھر ادھر بھی ملو ادھر بھی ملو ادھر بھی ملو یہ توڑ نہ دے یہاں بس دوستو جیسے بھی فات بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جو ہے نا ریبٹ ٹاؤن وہ بس انشاءاللہ ایک دو دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ مستری بھائی کے رہ سے بات ہو گئی ہے یار ارم میں تو سمجھ رہا تھا فات بھی ہمیں گیڑے کر آ رہے ہیں یہ تو کوئی صحیح کام کر گئے ہیں دوستو میرے سے آپ یقین کریں انتظار نہیں ہو رہا میں بہت زیادہ خوش ہوں تو یہ ہمارے ریبٹ ٹھو ہیں وہ اتنے مزے سے پھریں گے اور اس کے اندر بچے دیں گے اور ہم یہاں سے ان کے بچے دیکھیں گے ڈھکن لگے میں ہوں گے یہاں پر میرے سے بلکل انتظار نہیں ہو رہا بس اللہ میرے سے دعائیں چھوٹے چھوٹے جلدی سے بچے دیں ہم بس اپنے خرگوشوں کو لائیں چھوڑیں اور وہ بچے دیں شاکا صاحب ہمارا ماشلا آج میں نے شاکے کو صبح سے کھولا ہوا تھا ٹھیک ہے جب میں کھانا پہ ان کا ڈائٹ دینے آیا تھا یہ بہت زیادہ ہے ماشلا مستیاں اتنی کر رہا تھا اور دھوب میں تو اس طرح لیڑ جاتے ہیں سارے برڈ ہمارے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شزوکا بھی کھڑک نہیں ہوئی چار دن ہو گئے چار نہیں پرسوں دیا تھا تیسرا دن ہے اس کے نیچے دوسرے پلاسٹک انڈے ہیں وہ رکھو انڈا چور بھی ہے تین دن کے انڈے ایسے تو نہیں ہو سکتا انڈا ایدھا دیکھو انڈا کھایا تو نہیں تھا نہیں دوستو آپ شاید سمجھتے ہو کہ ہم جو ہی کہتے ہیں انڈے اتنے شوک سے کھاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے انڈے یہی لے کے جاتا ہے چلو خیر ابھی کھوڑا کھو جائے وہ رات میں اتنا بہت نہیں ہے چلو تو یہ جو ہے دوستو ہماری جو یہ فاختہ انہیں اب ہم چھوڑنے لگے ہیں اس کے اندر جو ہمارا کبوتروں کا کیج لے کے آئے جائے اب ہم چھوڑیں گے ان کو کبوتروں میں دوستو یہ جو ہمارے کبوتروں جو دربا ہے اس میں سے کبوتر ہم نے سارے چھوڑ دینے ہمارے اس بڑے کیج میں اور اس کے اندر آ جائیں گی ہماری یہ فاختہ ہیں ابھی تو چار ہیں اور چار پانچ میں اور لے ہوں گا اور پھر یہ بچے دیں گی تو یہ انشاءاللہ ہمارا یہ والا کیج بھر جائے گا باقی دوستو انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ہمارا یہ ریبٹ جو ہے ٹاؤن ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ کمپلیٹ اس کی لک دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں اور اچھے چیزیں بتائیں ہم کیا لے کیا ہیں باقی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ